یہ زاکروں کو پتا چل جائے نا کہ یہ محرم کی جو چھٹی ہے ان کے حقیقت پتا چل جائے کہ اس وقت بھی یزید کے حاشیہ نشین جتنے تھے اس نے بھی زاکر بن زاکرین یزید بھی تھے اس زمانے میں اس لئے وہ اس زمانے میں مولوی اس کے پاس تھے شیوخ الحدیث تھے وہ سارے کے سارے شیوخ الحدیث کام تھے شیوخ الخبیظ زیادہ تھے وہ ہے جی شیخ خبیظ شیخ حدیث ہوتا ہے کہ شیخ خبیظ ہوتا ہے حاشیہ نشین بن جاتے ہیں اور پھر ان کے حق میں فتوے دیتے ہیں اور ان کو آئے طور قرآن سے مطمئن کرتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں امیر اور یہ سارے بہتر ہیں تو پھر وہ سارے جتنے ہیں وہ اٹھارہ ہزار جو آلہ ماہا اگے حسین دے مردے ہوں یہ اٹھارہ ہزار عالموں کو پتا اس وقت اگر دین علم میں ہوتا کتابوں کے اندر ہے جے کر دین علم بھی چھونداتے سرنے ویاں کیوں چڑھنے ہوں اگر بھائی جان یہ اس وقت سارے نیزوں پر کیوں چاہے اگر یہ کتابوں میں یہ ہوتا کہ یہ سند کمزور ہے اور یہ سند ضعیف ہے امام حسین اگر یہ ہی کرتے رہتے وہاں پر بیٹھ کر بھی یہ میرے نانے نے کوئی نہیں حدیث کہی یہ جلی ہے حال حدیث زعیف جدہ امام حسین بیٹھ کر امام حسین علم بھی رجال آپ بھی بیان کری جاتے بھی میرے نانے نے کوئی نہیں بیان کیا حدیث زعیفہ کا مجموعہ امام حسین کے کہنے سے لگ تیار ہو جانا تھا اور زعیفہ کا مجموعہ امام حسین کے لگ ہو جانا تھا علم رجال اور بیٹھ جاتے ہیں وہاں قرآن مجید کی لغت تیار کرتے ہیں سارے لوگوں کے لئے بیٹھ کر بھی قرآن مجید کی لغت اس کا معنی یہ ہے یہ سامیہ یاسمہ ہوا ہے یہ فلانے باپ سے نکلا ہے یہ سراسی مجرد تھا اس کا مزید یہ ہوا پھر ربائی ہے یہ ایک خماسی ہے اس پر بیسے ہو جاتی اس کو منصرف کہتے ہیں گہرے منصرف کہتے ہیں شروع میں کئی لگ جائے تو یہ ہو جاتا ہے ان بلن پا کہے ازان یہ حرف چار موتبر نصر مستقبل کنن جملہ دائم اکتزا شیر یاد کراتے ہیں مولوی گرامر بڑھاتے ہیں تو ہمیں اس طرح ہی شیر یاد کراتے ہیں یہ پڑھاتے ہیں کہ شروع میں یہ حرف لگ جائے تو آگر پیش رگانی ہے اگر یہ لگ جائے تو اگلے حرف کو زبر دینی ہے یہ لگ جائے لفظ تو پھر زیر آ جانی ہے حرفیں جارہا میں نے بھی یاد کی رٹا لایا مولوی صاحب جب ہوتے تھے میں پڑھنی بڑی محضر مولویوں نے مطن یاد کی ہوئے یہ تو صرف گرامر کا مطن ہے فقہ کا مطن لگ یاد کیا ہوا ہے انہوں نے شیروں کے اندر اور وہ پڑھاتے ہیں امام حسین یہی وہاں مدرسہ جامعہ تو اللہ حسینیہ کھول لیتے میں کہتا موجہ لگ جانی تھی لمبی سے ایک داڑی امام حسین کی انیٹی میں اتنی فتوہ آنی تھی اتنا پیسہ آنا تھا امام حسین کو کوئی علمی کام کرتے یار یہ کس کام کو امام حسین جے کر دین علم وے چھوندہ جے کر دین علم وے چھوندہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے اسرار شریعت بیان کیے جا رہے ہیں مقاصد شریعت بیان کر جائیں فقہ مقارن کے اوپر بیان امام حسین کا ہوتا بھی ساری فقہوں کو آپس میں کس طرح عبداللہ بن مسعود کا یہ کال ہے ابو موسیٰ شریع کا یہ کال ہے میرے باپ علی کا یہ کال ہے میں یہ سمجھتا ہوں عمر نے طلاق کا فیصلہ سلاسہ کا کیا تین ایک ہوتی تین ایک ہوتی کہ ایک تین ہو جاتی ہے یہ بیسے ہوتی امام حسین واضح کر کے نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں کبھی اجدہ کر کے ہاتھ بندنے ہیں رفعہ دین اجتے کر کے کرنا جتا ہے کھول رہی ہے تسی سارے جارے ہیں میں کہتا ہوں امام حسین کو تو یزید مدرسہ اتنا بڑا بنا کے نہیں تھا کہ جو مسجد نوی اس وقت مسیح ہے نا اس وقت ہی ہو جانی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اس طرح کے ویجن کے آدمی نہیں تھے بڑے آرام سے ہوتا وہاں کتابیں لکھتے امام اس سے ان کے باپ نے سب سے پہلے یہ گرامر عربی کی بنائی اپنے شگلت کو بتایا اس نے آ کر کہا حضرت علی کو لوگ غلط عربی پڑھتے ہیں ابوالاسوہ دیلی آپ نے فرمایا لے کے تھے اسم فیلتے حرف اسم کے معنی یہ ہوتے ہیں فیل یہ ہوتا ہے اور حرف یہ ہوتا ہے یہ امام حضرت علی کا ہی سارا کام کیا ہوا ہے حجاج نے جو عراب لو آیا تھے حضرت علی تا گرامر شروع کیتی ہے کتاب میں بن جاتی بائی جن گرامر کی فقہ لگ حدیث لگ قرآن لگ جامیہ تو بخاری کی بجائے الجامیہ صحیح لل بخاری کی بجائے لل حسین ابن علی یہ ایک تیار ہو جانی تھی مزا آ جانا تھا یہ امام حسین کس کام کو چل پڑے بھی یزید کی حکومت ٹھیک نہیں میں نے انکار کر دیا میں اس کو مانتا نہیں یہ کر دین علم ویچ ہنداتے سر نیزیاں فے گچڑ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اگر سے اندے مردے ہو اٹھارہ ہزار علماء بیٹھے تھے فتوہ چلتا تھا سر سے لے کر سپین تک علماء بیٹھے ہوئے تھے حجاز کے مکہ مدینہ بسرہ عراق شام مصر سارے ملک یزید کے نیچے تھے مادیہ نے وہ ساری جو حت عمر کی فتوحات تھی وہ اپنے کھاتے ڈال لی ساری میں اس نے کیا فتح کیا جی انہوں نے فتح کیا میں کہ لیا کے وہ کھا کی نہ وہاں فتح کیتا انہیں اللہ اکبر کبیرہ سارا ایک طرح فاتح عمر بعد میں حت عثمان نے کیا فتح کیا وہ بھی اس کے کھاتے میں چلا گیا جو علی کے دور میں چار چیزیں فتح وہ بھی اس کے کھاتے میں چلی گئی اور بھائی جنگ یہ اگر ہوتا آتے جے کر دین علم وچ ہنداتے سر نیزیاں کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اگے ہوسین دے مردے ہو تابین سارے کہاں چلے گئے تھے صحابہ کہاں چلے گئے تھے ان کی اولادیں کہاں چلے گئے مکہ مدینہ بعد میں برباد ہوا کہاں چلا گیا اس وقت لوگوں کو کوئی ادراک نہیں ہو رہا تھا یہ بات کدھر کو نکلتی چلی جا رہی ہے اور چھپاتے ہیں یہ باتوں کو اور اس پر پورا صحیح تاریخ کی روشنی میں واقعہ کربلا صحیح تاریخ دیکھو یہ صحیح تاریخ کی روشنی میں کہتا ہوں ابھی بات کرتا ہے ناس بھی وہ اٹھتا ہی ابھی کس طرح سارت تو مجھے پتا چل جاتا ابھی ناس بھی اب کیا کہے گا ناس بھی کرے گا کیا صحیح تاریخ کی روشنی میں خطبے کے یہاں مناصر پہلا مرحلہ قیام مدینہ دوسرا مکہ کوفہ روانگی چوتھا امرحلہ نزولِ کربلا اور وقوع وقوع حادثہ اور کربلا اور بعض خود ساختہ کہانیاں اور کربلا کی روایات اور الزام تراشی بیان کرتا پھرتا ہے کہ یہ جس طرح معویہ حکمران بنا اس کے اندر بہت باتیں لکھتا چلا جاتا ہے میں اب کیا پڑھوں اور کیا اس کے اندر نہ پڑھوں باقی بات صرف اتیسی سمجھانی مطلب اپنا حل کیا کہتا ہے کہ امام حسین کو جو کوفی خط لکھتے تھے تو ان خطوں کی صورت یہ تھی کہ نیک مقصد نہیں تھے وہ تو مسلمانوں میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے تو اس صورت میں امام حسین کے سامنے تین صورتیں تھی کہ جہاں ہے وہی رہے جائیں اور مستقبل کے حالات اللہ کے ثبوت کر دیں نمبر دو کسی سرحد پر جا کر شہادت کا جام نوش کر لیں اور جہاد کرتے ہوئے اور تیسرا کوفہ جائیں وہاں رہیں اہل کوفہ کو کنٹرول کریں انہیں سمجھائیں کہ یہ اسلامی حکومت کے تابع رو جس طرح ان کے بھائی حسن نے کیا تھا لیکن اگر انہیں ان کے بڑے بھائی حسن کی طرح شہید کر دیں تو کم کم وہ مکہ جیسی سرزمین پر ان کا خون نہیں گرے گا سیدنا حسین نے آخری بات کو ترجیح دی اور کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا اگرچہ کوفہ جانے پر آپ کے سارے محبین صحابہ کرام نے منع کیا لیکن ان کے جواب سیدنا حسین نے کہا میں چاہتا ہوں میرا مقدس خون اس مکہ کی زمین پر نہ پڑے روایتیں وہی پیش کرتا ہے جو روایتیں ہم پیش کرتے ہیں نتیجہ اس پر سے اپنا نکال لیتا ہے کیسی بات کو ٹویسٹ دیتے ہیں یہ مولوی خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحات ہیں حرم بے توفیق یہ حرم کے مولوی پڑھ کے آئے ہوئے وہاں سے نا یہ خود نہیں بدلتے یہ قرآن مجید کو بدلتے اس کے اندر یہ آپ دیکھیں صحیح حدیثیں پڑھتا جاتا ہے کہ جناب یہ اتطبقات القبرہ اس سے پوچھے کہ تبقات قبرہ کے کون سی صحیح حدیث کی کتاب ہے یہ تاریخِ تبری یہ جس کے اندر ابھی کہتا ہے تاریخِ صحیح اب کیا کرتا ہے تاریخِ تبری اگلا چٹ پڑھتے جائیں المحاسن والمساوی اگلا پڑھتے چلے جائیں کہ اب اسے پوچھا کہ اب آپ اور آگے کیا جانا ہے تاریخِ یکوبی علیکد الفریل یہ دیکھیں اگرانی کی کتاب میں وہی ناچ گانے کی کتاب میں جو لکھی ہوئی وہ تاریخِ تبری اور مسعودی کی مروج الزاب اور پھر آگے چلے جائیں آگے میں آپ کو اور بتاتا ہوں البجائے والنہائیہ جس کی کوئی سندل اس کے پاس اس وقت موجود نہیں وہی چیزیں ساری جو ہم لوگ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ساری چیزیں اور مقتل الحسین الخوارزمی و عام کتبِ شیعہ عام کتبِ شیعہ اور ہدایت الروا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آخر کے اندر کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری کتاب جو لی ہے نا افادات کہ کتوں میں فیضہ چکیا حادثہِ کربلا اور سبائی ساجش اور یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جیزہ از کفیت اللہ سنابلی ناسبی انڈیا کا جس کا میں نے آٹھ سال پہلے رہ دکھیا تھا اس کی کتاب کا تاریخ کیا پیچھے کا لکھا ہے صحیح تاریخ کیا حدیث کی روشنی میں یہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے اندر اس نے صاف یہاں پھر لکھا کہ یہ سارا امام حسین کے بھائیوں کا کمال ہے مسلم بن نکیل کے بچوں کا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا ابا مر گیا امام حسین نے کہا لوٹیں انہوں نے کہا جب ہمارا ابا مر گیا تو پھر ہم کیا امام حسین نے تو ان کو یہ کہا کہ باپ گیا تمہارا مر میرا مسلم وہاں پہ قاسد تھا اور امام حسین کو قاسد کے انجام سے پتا چل گیا یہ لوگ بتاتے نہیں کہ مسلم بن نکیل جب وہاں پر گئے ہیں اور لوگوں نے جب وہاں پر ان کے ساتھ گرداری کی اور لگ ہو گئی اب وہ عوام پی ٹی آئی کے بندے نہیں نواز شریف کے بندے نہیں جماعت اسلامی کے بندے نہیں پیپلز پارٹی کے بندے نہیں مولوی فضل الرحمن کے گروپ نہیں کھڑا ہوتا سنی طالبان نہیں کھڑے ہوتے کون نہیں یہاں پہ کھڑا ہوتا اس کی پارٹی کے بندے بھی وہاں تھے حسینی پارٹی کے بندے بھی وہاں پر موجود تھے اس کا بھی گورنن لگا ہوا تھا حسینی پارٹی کا اور بائی جان جو امام مسلم کی ہے نا وہ تو آپ سنیں بھئی حضرت حسین کو جنگ کر کے شہید ہوئے نا امام مسلم کو دھوکے بھی لاکر جس طرح مارا گیا وہ تو میں توبہ مسلم بن نکیل کی جو شہد تھا کوئی مجھے کل ہی شہد بتاتا تھا کوئی کہتا سنات اپنے مسلم لی کوئی گل میں نے کہا تھپر مارنا تو اسے حرام دادے کے موں پر حضرت مسلم بن نکیل کا نام تو نے اس بیعت بھی کے ساتھ لیا مسلم بن نکیل کی تنہائی اور اس کی بیچارگی جیسی دنیا میں کوئی بیچارگی نہیں جو اس قاصد حسین کے ساتھ وہاں پر ہوا ہے امام حسین کا تو کلجہ ہی پھٹ گیا میرا بھائی وہاں مار دیا ابن زیاد نے سر کاٹ کے اوپر سے گرا دیا اور اس کے بعد سر لگ کھڑا کر دیا اور اوپر لجا کے منارے سے حضرت مسلم کو دھکا دیا ان کی علاج کو اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور آخری وقت میں ان کو پسے ہی طریقے سے انہوں نے پانی بھی لی گیا پانی مانگا جس وقت تو حضرت مسلم پینے لگے تو اس کے اندر دانٹ ٹوٹ چکے تھے جنگ کے دورانی اور وہ پانی سارا خون ارود ہو گیا فرمایا لگتا ہے کہ قسمت میں پانی بھی نہیں گا اور روئے گا جس وقت مسلم تو یہ پوچھتا ہے موت سے ڈر کے رویا اس نے کہا نہیں موت سے نہیں میں ڈر کے رویا رویا اپنے اس غریب بائی کے لیے جس نے مجھے یہاں قاصر بنا کے بیجا تھا اور اب میں نے اس کو لکھ دیا کہ بائی جن فضا صاف ہے آپ تشریف لے یہاں پر میرے کہنے بے حسین وہاں سے چل پڑا ہے اب وہ اس کو یہ بھی اطلاع نہیں کہ اس کے قاصر کے ساتھ کیا ہوگا اور میں رویا اس وقت سے مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کربلا میں اس کو روک کر اس کے ساتھ کیا برا سلوک کرو گے رویا تو وہ پہلے پہلا آدمی امام حسین کے رویا ہے جو کربلا ہونے سے پہلے بھی سارے حالاتوں کو جانتا تھا امام حسین کو پیچھے محمد بن حنفیہ خبر دے مدینہ کے اندر کے حالات آپ اس کے ذمہ چھوڑا ہے کہ مدینہ سے خبر پنچاتا رہا کیا ہونا ہے اس کو دے دیا کوفے کے اندر کوئی ایک طریقے سے امام حسین گئے پوری پلیننگ کے ساتھ امام حسین گئے ادھر کی اطلاعات تم نے دینی ہے پیچھے تم نے ادھر محمد بن حنفیہ رہنا ہے مدینہ کے مکہ کے اندر اپنے ساتھیوں کو وہاں پہ عبداللہ ابن عباس سے وہ امام حسین کے خیر کھا تھے ان کو وہاں پر چھوڑ کر آئے اطلاع ہو رہی تھی امام صاحب کو کہ حکومت کیا چلے چل رہی ہے یزید کو یہ پتا نہیں تھا وہ تو ایک ایک لمحے کا اس کو علم تھا وہ کب کہتا ہے اس کے علم نہیں تھا اس کو سب سے پہلے اس کی پارٹی کے بنوں نے خاتل لکھا کہ یہ صحابی رسول جو بارہ سال کا تھا نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمان ابن بشیر یہ امام حسین کے لوگوں کے ساتھ نرمی برتا ہے اور وہ ایک لکھتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہاں پر امام حسین کے بارے میں ہر سال ذکر کرنا کوئی ضروری ہے اور فرض ہے یہ قیامت کے دن سوال ہوگا کس نے سوال کرنا کہتا قیامت کے دن میں نے پھر نیچے لکھا میں نے کہا سوال تو ابوبکر عمر پر لانت کبھی نہیں ہوگا کہ تم نے لانت کی تھی کہ نہیں کی تھی ان دونوں کے اوپر سوال تو اس بات پر بھی نہیں ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا اللہ نہیں پوچھے گا اللہ تو پانچ باتیں پوچھے گا کہا سب کو بھی تم کلمہ پڑھتے ہو عمر کہاں ضائع کی پیسے تم نے کہاں سے لیے اور تم کدھر کر اللہ نے پوچھ رہی نہیں کہ تم عثمان کیوں ہوں مارے تو کلمہ گوزی کیوں ہوں مارے کہا تلیلی عثمان کو بھی یہ آیات عبدالسلام بٹوی کسی زمانے میں فوت ہو گیا یہ جماعت و دعویٰ کا ہو گیا مناظرہ آتش بھی جوان تھا ہم بھی جوزباتی ہوگئے پہنچ گئے وہاں پہ اتنا مجموع سارا کہتا مجھے سوال میرا مناظرہ ہو گیا وہاں پر مناظرہ ہوا اس کے ساتھ اور اس نے مجھے آخر مناظرے میں گرانے کے لیے یہ بات کہی کہ قتل سے کسی بھی انسان کے کوئی آدمی کافر ہوتا فکہ فکہ چھڑی جب فاس گیا تھا فکہ تھا پوچھا ہو کسی کے دل میں کوئی بات کہ کر لے مجھ کو زیرے دام پھلا دے جال زیرے دام لائے مجھے لائے پھلا چھالتے میں پھلا ہونا تو جال جال تلسم دا چڑھے میں آگے صورت فاتح پڑ کے انہوں ختم نہ کر دیا اللہ 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 جال بچھاتا علم کا کہتا فاسق ہی ہو گیا نا زیادہ زیادہ کافر ہوا اس کو بتا تھا کہ کاشف کے استاد کا ہمارا مسئلہ کی ہے کہ بندہ اقرار کفر کریں شہادہ تین کا اللہ کا اور اس کے رسول کا تو پھر کافر ہوتا ہے ورنہ کافر نہیں ہوتا کسی صورت میں حد ہو فاسق ہو جاتا ہے فاضر ہو جاتا ہے کسی صورت میں جال پھینکا میں نے کہا بلکل نہیں ہوتا فاسق کہتا پھر اس کے لیے دعا کر کہ جو اللہ اس کو معاف کر دے کہ اس نے حضرت حسین کو جس نے شیعیر کیا اللہ اس کو معاف کر دے میں نے کہا دعا ہو گی اور بالکل ہوگی حضرت عثمان کے قتل سے جس بندے نے قتل کیا ہے وہ بندہ کافر ہے کہ فاسق فاس گیا کہتا فاسق ہوگا میں کہا تو پہلے دعا کر کے حضرت عثمان کے قاتلی کو اللہ جنت میں لے جائے اور وہ ان کو اللہ تعالی ہر گناہ ان کا معاف کر کے پاک کر کے ممولی صاحبی پھر پیچھے میں کروں گا دعا پہلے تو کر قاتلی نے یہ کوئی بات کہنا چل کے حضرت عثمان پہ بات لے جانے ہیں ان کے اوپر قوم کہتا ہے حضرت عثمان کے اوپر پانی بند تھا میں کہتا حضرت عثمان کے گھر میں کون تھا وہ سے پانی بھی تھے پانی بند تھا بیرے روما کا جنہوں نے وقف کیا تھا حضرت عثمان کے گھر میں کون تھا اگر امام حضرت عثمان کے پاس مشکے تھی پانی کی تو پانی تو عثمان کے گھر میں بھی تھا کیوں نہیں بچانے آئے بنو میہ سارے ملکے امام حضرت عثمان کو بچانے کے لیے کوئی خبر ہی نہیں تھی کسی کو بنو آشم کو کہ کیا کر دیں گے امام حسین کے ساتھ وہ تو کربلاوں میں مارا گیا بچارہ نہ اس کے آگے والا اس کو ریکستان میں رہنے دیا نہ پیچھے کہیں اس کو رہنے دیا گھیر کے اس کو ریکستان کے اندر روک لیا وہ رک گیا اس کے ساتھ پھر جو تم نے برا سلوک کرنا تھا وہ تم نے کر لیا لیکن عثمان کے ساتھ تم لوگوں نے چالیس دن تک معاصلہ ہوا ہے موانا یہ کیا کرتا تھا سوکت بعد میں جو علی سے جنگے لڑنے کے لیے فوجیں لے کر آیا طلا اور زبیر اور عائشہ سارے آگئے حت اس کے ساتھ سے اس مان لینے کے لیے زندگی میں کیوں نہیں بچانے کے لیے حت اس مان کو سارے گئے کیوں اس وقت بے باب واگئے انہوں نے بے باس کر دیا تھا وہ صحابہ جو بعد میں دیڑ تی دو تین لاکھ صحابہ اکرام جنگے سفیر اور نہرمان کے اندر اور جمل کے اندر مارے گئے یہ سارے صحابہ نے کیوں نہیں حت اس مان کا گیرہ اور اس وقت طلیبی کہاں تھا یہ بتائے گا ہاتھ و برہانہ کو من کل تم سا دیکھیں واللہ سینے میں تو آگ لگی ہے کہاں امام حسین آپ کو بچانے کے لیے ایک کاشف کی جان ہے اور کس طرح سے میں آپ کو بچالوں اور میں آپ کس طرح یا حسین میں تیری مدد کرنے کے لیے آجوں میں ابھی حر ہوں اور راستے میں ہوں ابھی میں یزیدیوں کے در میں یہی فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں تیرے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا امام حسین کے ساتھ کون چلنے والا بائی جان وہ آج بھی بہتر ہی ہیں تہترمہ آمان جدا ہی نہیں ابھی تک تہترمہ آئے ہی اس کے پیچھے چلنے والا وہ بہتر بہتر ہی تھے چھانٹ کے اس نے کیا اور رات چراب کی لوگ کے بعد اس نے کہا رات چراب کی لوگ نہیں تھی دنیا روشنی کے اندر چیزوں کو چھانٹتی ہے کہ سورج کی روشنی میں دال کا پتا کریں کہ یہ دال صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے لوگ روشنی کہتے ہیں لائٹ جناب پتا چلے کہ یہ چیز غلط ہے سڑی یا گلی ہے حسین رات کے اندھیرے کے اندر لائٹ پوجا کے جناب پوجا دے کے بعد کہتا ہے کہ جس جس سے جانا ہے بھائی اپنے وہ چھانٹی اندھیرے میں کرتا ہے اس کی اندر اپنا نور چمک رہا تھا اس نور کی فراسل سے وہ پہچانتا تھا کہ بندے کیسے ہیں کیسے نہیں ایک عجیب ساری دعصہ نہیں عجیب ہے بھائی جان ساری دعصہ جس نانے کا اپنا وہ لڑکا ہے اس کی کیوں وہ اداہ ہر ایک لگ وہ اس کی ہر اداہ لگ ہر سوچ لگ ہر جملہ لگ ہر تقریر لگ ہر شعر لگ عجیب آدمی ہے یار عجیب آدمی ہے میں تو اس کے سہر سے نکلوں تو کسی اور کے سہر میں داخل ہو جاؤں اس نے تو میرے چاروں تر پیرہ لگا دیا ہوا ہے وہ تو میرا وہ مولا حسین ہے کہ جس مولا کے بعد میرا کسی اور کو مولا کہنے کو دل نہیں کرتا یارو میں کیا کروں میری زندگی کے اندر وہ روشنی اس نے کی شما اس نے وہ کہتا کہ کاشف بھول وہ مجھے کہتا کاشف بھڑ وہ مجھے کہتا کاشف رکنا نہیں وہ کہتا ہم تھکتے نہیں ہم کسی کی بات اسے مرتے نہیں ہمارے عظائم کو کوئی بدل نہیں سکتا پہاڑ ہل جائیں دریا رخ مور جائیں پر ہم بھی موریں گے کسی صورت میں خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنے کے لئے کچھ بھی کرنا پڑ جائے کر جاؤ ایک ایک چیز کو چھوڑ جاؤ کوئی چیز آدمی کے راستے میں حائل نہ ہو حتیٰ کہ وہ خود اپنے راستے میں حائل نہ ہو لکھا ہے میں نے کہ جب حسین ابن علی حسین نے تو ہیت کی پھولی قیمت چکا ہی ہے بھائی جان وہ مدینہ میں رہتا وہ وہاں پر رہ کے اپنے نامے کی قبر کا مجاور بن کے کیا نہیں کر سکتا تھا آپ مدینہ مرنے کی دعائیں کرتے وہ مدینہ چھوڑتا ہے وہ مدینہ چھوڑتا ہے کس لیے چھوڑتا ہے اس نے اپنی راہ کے اندر جب دیکھا کہ میری راہ کے اندر ایک مجاوریت ایک مرجیت کہ دنیا میری طرح رجوع کرتی مرجیت کو لات ماری چاہا جاؤں مانا جاؤں حب الشرف کو لات ماری امام حسین نے حب الشرف کو عہدے کو لات ماری امام حسین نے ادھر یزید حکمران ہوتا اور ادھر سب سے بڑے مفتی آزم امام حسین ہوتا ہے میں پھر دیکھتا کہ کس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی کوئی مخالفت کر جاتا ہے اور یزید کی حکومت کر جاتا ہے یزید نے ہر اس بندے کو مٹا دینا تھا جو امام حسین کے حق میں ہوتا خلاف ہوتا ہر اس بندے کو مٹا دینا تھا صرف ایک امام حسین اس کے حق میں ہو جاتے نہ کوئی بندہ کیا کہا تک باقی صاحب باقی رہ جانے تھے مجھے یہ تم بتاؤنا کیا عبداللہ ابن زبیر ہم بتاتے تم ان کے تذکرے وہ کون ہے کون نہیں کیا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں پتا چلنا تھا جو اس نے امام حسین کی پرٹیکشن کر دی تھی وہ کہتا تھا ایک میرے حق میں ہو جا تلوار پیسہ حکومت گوڑے پیادے ہر شہ حکومت کی وہ تیرے حق میں ہو جائے گی اللہ 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 امام حسین کیا تیرے بارے میں کہنا حسین نے کہا کہ نہیں ایک میں تیرے خلاف ہوں تو اس نے کہا پھر پیادے تلواریں نیزے چھلنیاں ہر شہ بھوگ پیاس تنگی ہر شہ تیرے خلاف ہو جائے گی اس نے کہا بس یہی تو چاہیے تھا یہی تو چاہیے تھا تو پھر ہمام حسین کے بارے میں لکھتا ہے کہ جا کوئی حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے گئے انہوں نے اس لئے کہا کہ جس مشن کے لئے ہم کیوں قربانیاں بند کریں آپ کے حق میں اس مشن کے لئے انہوں نے یہ بات کہ مسلم بن عقیل کی اولاد نے کہ آپ مسلم بن عقیل جو ہے آپ ہمارے باپ مر گیا آپ کی وجہ سے اور آپ کے مشن کی وجہ سے تو ہم پیچھے کیوں ہٹیں ہم تو نہیں جائیں گے ہم مشن میں آپ کے ساتھ جائیں گے ہم آپ کا ساتھ کیوں چھوڑیں یہ بات انہوں نے کہی لیکن امام حسین انہوں نے نکالی کیا کہ جب انہوں نے کہا ہمارا باپ نہیں رہا ہم نے بھی نہیں رہنا انہوں نے انتقام کا سوچا لینے کے لئے تو امام حسین پھر شرم سار ہو کے جو بندہ تو میں نے بھیجا تھا چال یار ہم نے مجبوری جانا پہنا حق بات دنیا کی کوئی لے آئے یہ کلمہ شریف کا یہ غلط مانا آپ نے نکالنا ہے نہ میں نکال دیتا ہوں پڑھانے مجھ سے جمعہ اس کلمہ شریف سے جس سے سارا شرک ثابت ہو جائے گا بط بھی ثابت کروں گا پوچھیں یہ مزار پوچھیں بھی میں ثابت کر دوں گا بابوں کے پاس جانا بھی ثابت کر دوں گا سجر حجر ان کو سجدہ بھی میں ثابت کر دوں گا میں ثابت کر دوں گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی موجودات ہیں اللہ ان کے اندر بستا ہے اس لیے ان کو اگر سجدہ کرو تو کوئی بات نہیں کعبے کے اندر بھی اللہ بستا ہے اس لیے تم اس کو سجدہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات سمجھ کے یہ بھی ہو جائے گا کعبہ ترجمہ ہوں میرے کوئی کرو نہیں تو سی اے حق کوئی بات دنیا کی لے لیں اس کو غلط مانی پہنایا جا سکتا ہے کوئی بات آپ دنیا کی لے لیں حق سے حق بات بھی ہوگی نا اس کو باطل بدانا کوئی مسئلہ نہیں زبان کو حق گمانا ہی ہے تھوڑا سا ذہن کو ہی لانا ہی ہے بکنا ہی ہے نا چاٹکوں کے اوپر بکنا ہی ہے کسی مفاد کے تابع ہونا ہی ہے کسی منصف اور کسی شرف کی چاہم میں کچھ بھی تو کیا جا سکتا ہے حکمران کیا کرتے ہیں یہ سیاستدان وہ یہی تو کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگ بے فو بنتے ہیں دو سو دس ملکوں کے دو سو دس بزیر اعظمی سمجھو دو سو دس بندے دس عرب لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہیں کمال نہیں کیوں اس زبان کے ٹویسٹ سے اس زبان کے گمانے سے یہ زبان ایسی چیز ہے حق کو گمانے کے باطل کر دیتی ہے اور باطل کو گمانے کے حق بنا دیتی ہے یہ مولوی یہ ان مولویوں نے یہی زبان نہیں گمائی ہوئی ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کہتا ہے وہ زبانیں گماتے ہیں یہودیوں کے مولوی یہ ان مولویوں نے وہاں سے سیکھا اللہ نے بتایا تھا جو یہودی نہ کریں وہ نہ کرنا رہبان اور ان کے دوسرے سارے بڑے وہ نہ کرنا تم لوگ مولویوں کا شیطانی ذہن تھا انہوں نے پڑھ کے کہا لبو یہودی کی کی کرتے سی لبو یہودی بڑھنا بنتے ہیں انہوں نے یہودی بننے سے کام انہوں نے پھر وہ کیے ان کو لگا کہ اسرائیل ترقی کر رہا ہے پیسے بڑھے آ جاتے ہیں مولوی یہودی بن گئے اور یہ پھر وہاں پہ یہ بھائی عربیاں ہیں ہمیں کہتے ہیں آپ کو عربی نہیں آتی قرآن شریف ہی تینوں پڑھنا ہوں دا تینوں حدیث شریف نہیں ہوں بھی پڑھنی تینوں زبان جنوں کے دا اللہ دے بندے تیری تصاف ہے تو تعمدنا چھدنا زیرہ زبرانہ ماما لگا ہے تو پڑھ کے ایک ہتی آئی لاغت تیرے اس درس نظامی پر یہ درس نظامی نہیں درس غلامی ہیں جو تمہیں دیتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر وہ شورے وہ دلیں وہ حلوے جو تم کو وہاں پر صدق زکاة لوگوں کی میل دے کے کھلائے جاتے ہیں جو کھلا کے تم سے پھر تمہارے دلوں کے اندر نفاق کا بیج بوتا ہے اور پیتے ہو شورے شورے ہی بننے فرمایا جب یہ وہاں پر ہو گیا آپ نے پھر وہاں پر جاکا کہتا خطور دکھائے کہتا ابن زیاد مجھے چھوڑ دو جب ابن سعید کے سامنے آپ نے باتیں رکھی آپ دیکھی جائیں کہتے ہیں حرب بن جزید کی ویسے سیدنا حسین کی جزید کے پاس نہ جا سکے چلتے چلتے کربلا پہنچ گئے اور وہاں عمر بن سعید اور اس کے ماتہ سپائیوں سے مڑ بھیڑ ہو گئی عمر بن سعید نے سب کو روک لیا اے سندے جاؤ سنتا جاؤ پڑھتا جاؤ پھر شرماتا جاؤ سنتا جاؤ پڑھتا جاؤ شرماتا جاؤ مولوی ہوتا سامنے میں کہا منتق بھی کوئی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کھوتے تحریر لکھتے ہیں وقت تُو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تحریر لکھی اور تُو نے لوگوں کو دھوکہ دیا واللہ اپنی آخرت میں تُو نے آگ کا انتظام کر لیا تُو نے تحریر دی لکھی کچھ لوگ کی تحریریں حشر کے دن لکھتے بھان جاؤ گی تو اس نے شیطانی کی اور کچھ نہیں کیا شیطانی کی میں جانتا ہوں مجھے نام ہی بتا دے بس بندے کا یہ نام ہے نام میں نے دیکھا میں بتاؤں گا شیطان کتنے فیصد آئی آدمی یہ کتنے فیصد شیطان آدمی ہمیں کہتے ہو میں تو پوچھتا ہی ہوں کہ کتاب کا نام کیا رکھا اور اس کے بعد مصنف کا نام کیا ہے ادھر ہی بتا دیتا ہوں کتاب کے اندر یہ کچھ لکھا ہوگا نہ کتاب پڑی ہوگی نہ ملے مصنف کو جانتا ہوں ہم پاگل ہیں کیا ہماری آنکھ ہے ہم سطروں کے نیچے کی سطریں اور ان کے نیچے کی سطریں اور ان کے نیچے کی سطریں نکال لیتے ہمیں تم پڑھاتے ہو جو کتابوں سے کتابوں سے ہم کھیلتے ہیں تم لوگوں تو کتابیں پڑھ نہیں نہ سکتے ہم تو دن راکھ کھیلتے ہیں ان کتابوں اور تحریروں کے اندر سے یہ تو ہمارے آگے بزیچہ ہے اعتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تم مجھے کہتے ہو کہ یہ بزیچہ اعتفال ہے چھوکروں کا لونوں کا بچوں کا کھیل ہے یہ کتابیں جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو ان کو تم مدرسوں میں پڑھانے کے بعد لڑکوں کو جو تیار کرتے ہو خصید کھوٹے ان کو پیدا کرتے ہو دولش آکے چوئے تم پیدا کرتے ہو فرمایا عمر بن سعید نے روک لیا حسین نے اس موقع پر عمر بن سعید کے سامنے تین شرطے رکھی اور ان میں سے کوئی اکمال مجھے چھوڑ دو جہاں سے ہم واپس چلے جاؤ منظور نہیں سرحت پر چلے جاؤ اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے یزید تبری میں ہے امیر المومنین یزید پھڑ دا نہ ہونی دا کھڑ دا کنڈا کنڈڈا سانوں کا کتابہ پڑھان دا تینوں تا تحریر نہیں پڑھنی ہوں امیر المومنین یزید کے پاس باقی تبری نے لکھیا تبری ہور بھی بہت خاند ہے بہت کچھ لکھتا اے تبری تیرا پیوئی ایسے تبری نے تو کیا تھا امیر المومنین تیتے انہوں نے حجت تم ساڑتے بڑھائی نہ میں اہی تبری کھولنی ہوں میں دسوں اسے حرامزاد نے کیا اے تبری نے حضرت حسین نے چھڑیاں ماریا اے تبری کا اجتا ہے اے تیرا مو کالا کیتا تم لوگ کبھی بھی پڑ تم نے تو تبری پوری بھی نہیں پڑی پوری بھی نہیں پڑی تکیس عمان جی نے کسی زمانے میں محبیہ کے حق میں تحریل ہی حضرت مولا محدودی کے خلاف خلاف تم لوکیت میں اور بندے نے کہا اتنے خلدون کا حوالہ دیا اتنے خلدون کھولی بھی کہ پہلی جلد پڑھ کے فاصلہ کر لی وہ تو آگے کچھ اور لکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے ان کو پوری کتابیں تک نصیب نہیں ان کو پڑھنی کے لیے نصیب کہا ہوں حلوے سے اور ان کو پھرنے آنے جانے ریالوں سے نسبت ہے مرجالوی ریالوی اگر لیکھ مرجالوی با ریالوی وہ مرجانوی ابن زیادہ سالہ کہتا ہے میں اپنا ہاتھ جزید کے ہاتھ میں لکھ دوں انہوں نے یہ تینوں باتیں لکھ کر بیدلہ بن زیاد کو ارسال کر دی تینیں گلہ لکھے کہنے دوں اب امیر المومن کا جاتا قصہ ختم کر دوں اللہ کے بندے امیر المومنین جو اہدہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا اس وقت امیر المومنین بنا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں اس کی طرف اشارہ کیا تاکہ کسی اور جزید کا مانا یہاں پر سمجھ لے نہ یہ امیر المومنین کوئی بہت بنا اہدہ نہیں یہ یاد رکھ لے خلیفہ اور یہ سارے کوئی اہدے نہیں یہ انہوں مسلمانوں نے بنائے یہ اہدے کیا یہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو آپ صدر کہتے تھے صدر کے پاس میں بھی یہی دیتا ہوں آپ کہتے تھے میں نے وزیراعظم کو تو آپ میں کہتا ہوں یہ امران خان کو جو میرا وہ وزیراعظم ہے لیکن وہ وقت کا پرائم منسٹر تھا اس کو یہی لکھنا تھا اور میں نے کہہ لکھنا تھا یہ ایک گدے کو پڑھنا تک نہیں آتا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کئی جگہ پر جا کر اس نے پاگل ولید کو امیر المومن نے لکھا ہے میرے پر وہ بھی ہے کہ ایک نیک آدمی ایک ظالم فاسق فاجر بادشاہ کو جو زانی تھا اس کو امیر المومن نے لکھا ہے ہمیں پڑھاتے ہیں ایک ایک لفظ پڑھا ہے مالانا اس آگ سے ایک ایک لفظ کہ کدھی آپ آپ کینگ کے بیچ گالچپے کدھی آپ آنگے انہوں کڑنگے انہوں پاؤنگے تو فی اتھو پڑھیں اتھو پڑھیں اتھو پڑھیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں یہ جو سہرا ہے اس میں عمر گزار دی ہے ہمیں نہ پتا ہو کہ کہاں جکڑ ہے کہاں ٹیلا ہے کہاں سامپ ہے کہاں چھپلی ہے ہم سہراؤں کو نہ جانے تو پھر جانے کا کون عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اور انہی سے کہا پانچویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں کہتا ہے میری پانچویں نسل ہے جو حضرت امام حسین کی کر رہی ہے اللہ کے بندے فرمایا اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا وہ فوراں بول پڑا یہ ایسے شخص کا خط ہے جو میر المومنین کا خیر خواہ بھی ہے اور امت مسلمہ پر مہربان بھی ہے ٹھیک ہے میں نے ان کی بات قبول کر لی ابن زیاد نے حسین کی تیسری بات کو قبول کر لیا اور یہ اجازت دے دی کہ دمشق یزید بن اب اس کے پاس بیچ دیا جائے اور امام نیز یزید کے پاس جا کر حسین یزید کی براہ راست بیت کر لیتے اور سارے معاملے کی خبر بھی دے دیتے کہ کوفیوں نے مجھے خلیفہ بنانے کے لیے بلایا تھا یعنی اتنا بھی بتا دیتے ہیں امام حسین کوفیوں کو بیوکوب بنائے اور کوفی کہتا ہے امام حسین کو بیوکوب بنائے یہ کر رہے ہیں کہ امام حسین کوفیوں کو بیچ لے جا رہے تھے کوفیوں نے امام حسین کو بلا کے امام حسین کو بیش دینا تھا دیکھو روڑا گالی پہ رہی ہے مشن کو تباہ کرنے کے لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں فرمایا اس کے بعد حسین کے یزید کے پاس جانے میں اپنا خطرہ حسین کے یزید کے پاس جانے میں اپنا خطرہ سمجھا انہوں نے سازش کے لیے اور حسینی کافلے پر حملہ کر دیا تاکہ ہماری شکایت امیر المومنی تک پون نہ پہنچے تو انہوں نے ایک سازش کہتا ہے جنگ جمل کی تاریخ کو در آیا حسینی کافلے پر حملہ کر دیا حر بن یزید جب دیکھا کہ حملہ آورب لوگوں میں بات سپاہی بھی ہے تو حر بھی کہنے لگا اے لے کفہ تمہارا برا ہو تم حسین کو اپنے پاس بلاتے ہو پھر یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو حر نے بھی جوابی دستے پر ان پر حملہ کر دیا اور پھر اس کے بعد سیدنا حسین نے کہا یا اللہ ہمارے ان کے درمہ میں فعال کر دے اس پر جب معلوم ہوا جن کو کوفیوں نے بلایا انہوں نے حسین کو قتل کر دیا اس موقع پر عمر بن سعید سخت پریشان ہوئے عمر بن سعید کہا ساری فوجدہ مالک وہ سی وہ اتھے بیٹھا ہویا کہ نا وہ چوئی تیل چار بندی آئے جنگ سویدی شروع ہوئی شام پہ گئی عمر بن سعید سامنے بیٹھا رات گلہ ہم دیا رہی ہیں اوہ در حمر بن یزید امام حسین تھوڑے جو بندی آنے اللہ لڑنی سکے امام حسین دید ساتھی نہ یہ بات وہاں پر لکھی کہ وہ لشکر میں سے ایک ایک اسی تبری کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے اور اسی تبری یہ حوالہ نہیں لیا یہی وہ بدماش وہ نور پوری کنجر کہتا ہے اس کو ڈاکو نے گیر لیا تھا وہ کہتا ہے ڈاکو نے گیر لیا یہ کہتا کوفیوں نے گیر لیا وہ امن پوری کا خوش کہتا ہے مجھے پتا کوئی نہیں یہ کلپ چلنا ہے اس کا وہ کہتا ہے یزید کو ایسے رحمت اللہ علیہ نہیں کہنا چاہیے ارشاد اور اکسری کا وہ یہ کہہ رہا ہے وہ صلاح و دیدی یوسف کہتا ہے وہ امیر المومنی یزید رحمت اللہ علیہ تھا ساپدار آلہ یہ رہوڑا بڑھا ہے شد پریشان خواب امانہ کسرت تبیر ہو میں ایک خواب دیکھ لیا اور نہیں چونتیسا تفسیر سامنے آگئے ہم میں بیٹھاں یار میں دیکھ کی لیا یہ سارے ہی پریشان ہوئے بیٹھے ہیں یہ اسی طرح پریشان ہو گیا دنیا جب ہو گئی نا خلاف یزید کہتا یہ ابن مرجانہ پہ خدا کی لانت کہ جس نے یہ سارا وہ امام حسین کے ساتھ نرمی برتا میں نے اسے قتل کرنے کے لئے کہا تھا وہ ابن زیاد کو اسی وقت ابن زیاد نے کہا اس لانتی یزید کے لئے واللہ ہی میں اسے یزید نے کہا نا کہ کعبے میں چلائی کر دے کہتا ہسے ان کو بھی قتل کر کعبے پہ بھی میں دھوگ نہ جمع کرنے اس لانتی کے لئے وہ اس کو آپ کہہ گالیاں دینے لگ گیا بعد میں اس نے اس وقت اسے عمر بن سعید کو کلکھا ابن زیاد نے کہ وہ خط مجھے جہد ہے جس میں میں نے تجھے حسین کو شہید کرنے کے لئے کہا تھا عمر بن سعید نے دیکھا دنیا مجھ پہ لانتان کر رہی ہے اس نے کہا خط تو میرے پاس ہے کوئی نہیں وہ خط باقی تو خط سے کیا درتا پھرتا ہے خط تو چلا گیا ہے عرب کی مائیوں گوڑیوں جو کوٹلوں میں بیٹھی تھی نا ان کو بھی پتا لگ گیا کہ خط میں کیا ہے اور اٹھے اسی عمر بن سعید کا بانجا ہوتا کہتا تو نے ہمارے موہ پہ وہ کلنگ کا ٹکر ماما جی لگوا دیا ہے نا یہ حشر کے دن تک نہیں کرنا وہ اس کو عمر بن سعید کو کہتا پھرے اور وہ شمر جو ہے وہ چھپتا پھرے وہ کہہ میں نے اس کے کہنے پہ نہیں سوری امام حسین پائی جان وہ کہتا ہے کارلوش ہی چین چون کسی کو نہیں آنا پھر آیا نہیں نا 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 ادھر معاویہ مرا معاویہ کے تین سال بعد اس کا لڑکا مر گیا اس کے لڑکے کے بعد چالیس سن کے بعد یزید کے مرنے کے چالیس سن بعد اس کا لڑکا مر گیا خطب عبو صفیان کی نسل ساری اللہ نے کہتا دیکھا تنہے کہ نہاک رات کو شما نے پروانہ جلایا تھا دی دی کہ نہاک پروانہ راکتل بھی شدی تنہے دیکھا کہ رات شما جل رہی تھی پروانہ پیار سے اس کے قریب آیا شما نے جلا دیا پھر دیکھا تنہے کہ وہ شما بھی فجر ہونے تک نہیں رہی وہ بھی بجا دی گئی دیکھا امام حسین کو شہید کیا تھا پھر اس کے بعد چلی پھر معاویہ کی نسل کی کھٹے اس معاویہ نے اس یزید نے تو انہوں نے ملدے دیں اسے کہا میرا باپ اور دادا جو کرتود کر گئے ختم آج کے بعد حکمرانی سناونا ایسے تبریج لکھائی ایسے تبریج لکھیا جیسے تبریج نے چٹنا ہے چومنا ہے اسے یکوبی نے پڑھ کیوں نے جو کی لکھیا وہ یکوبی اور مسعودی کے اندر یہ سارا قصہ لکھا ہوا ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہی مام حسین کا مطلب کی عبارتیں لے لیں جس طرح قرآن کے منکرین مستشریقین اور ایٹیلیس نوے نوے زبانیں جانتے ہیں نوے نوے زبانیں آپ کو تو دو دین آتی عربی زبان نہیں آتی تو اس تک کنجر ہو جا کے ساری کنجر ہو جاتا تو اسی سکولانچ پاتی ہیں انگریزی پڑھ دے پھر دے اور دین عربی دے نال آنا سکا اس کے لئے تم لوگوں نے آئیڈز کروا دیئے جی آری کروا دیئے گیٹ میٹ کرا دیئے تم نے پاس نہ ہوں تو رڑکوں کو دکھ رکھ جاتا کہ اب ہم امریکہ نہیں جا سکیں انگلینڈ ہمیں داخلے نہیں ملنے یہ نبی کے دین کے ساتھ یہ ہی ہونا تھا پھر انہوں نے پھر دین بیچا اور وہ قرآن مجید سے لے کے قرآن کی اعتدوں کو آپس میں ٹکرا کر نکھاتے یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب کا اور اس کی عربی غلطیاں نکالتے پھرتے ہیں وہ اور قرآن اپنی جگہ پہ حق ہے قرآن اپنی جگہ پہ حق ہے وہ نکالتے ہیں پھر کوئی یہ انہی کی طرز پر اور وہ جو کتاب لکھی ہے وہ محمود عمد باسی نے وہ بھی ایک انگریز نے کتاب لکھی امام حسیٰ ان کے بارے میں لیکن وہ گبن نے جب لکھی تو اس نے لکھی بچری آف تھی کربلا کربلا ایک مقتل خانہ تھا جب اس نے لکھی وہ نہیں پڑھ کر آپ کو انگریزی میں کوئی کتاب سنائے گا کہ کیا ہوا تھا امام حسیٰ نا تھوڑی انگریزیاں نا تھوڑی عربیاں کی فیضہ تینوں چھوک رہا تینوں عربی نے تینوں دیتا کی تینوں زارہ بار یادر وہ ضربان فضا کا مضروع بونے تینوں کی فیضہ دیتا کہ اوہ صرف صحیح تکبی تیرا کی کر گئی تیرا بیڑا کر گئی عربی عربی تھا نبی دی لوگ تھا نو دین دین سکھانی سی جنرل پہنچانی تیرا بیڑا کر گئی تو ابو جال بن گیا عربی وہ بھی بڑی سونی بولتا تھا ابو لاحب بھی بڑی اچھی عربی بولتا تھا کیا تمہاری عربیوں کو جو عربی دین نہ بچا سکے جو درس انظامی دین نہ بچا سکے جو نبی علیہ السلام کی چودہ حدیثیں اور کچھ ستر ترکوں کے ساتھ آئی ہوئی حدیث ہے حسین کے بارے میں ستر بار امام حسین سے ایسی حدیثیں آئی ہیں یزیدی ایک وخواہ سالیا ایک وخواہ محدثی نے کہہ دیا اور محدثی نے جو کچھ لکھا ہے محدثی نے اس لئے شروع میں ابھی جزید کا نام لکھتے ہیں کہتے ہیں لینہ اس لئے نہیں اس سے ہم نے روایت ہے نہیں کیونکہ اس نے ان یستبیح المدینہ سلاسا یاد یہ عذابی ہے کیونکہ اس نے تین دن تک مدینہ کو مباق قرار دے کہ قتل و غرب کروا دیا تھا اس لئے ہم نے حدیثی سے نہیں لیا محدثی ان کے اوپر ہے جی محدثی نے بننے کو پھرے ہو نہیں گیا امنپوری بچارہ کٹ پڑے آسی یا وہ ٹی وی کا لیاز کر گیا ان کو پوچھو محدثی ان کی نظر میں وہ جزید کیا ہے چلو تم کہتے ہیں کیوں نہیں لی آخر سارے لوگوں نے اپنے اپنے باپوں سے حدیثیں نکل کی ہیں یہ اپنے باپ سے کوئی حدیث جزید نے سنائی کہ مجھے ابو جی نے بتایا معاویہ نے معاویہ کا ابو صفیان نے بتایا کہتے ہیں ابو صفیان بھی صاحب بھی تھا امام حسین کا مشن جو تھا وہ انبیائی مشن تھا وہ کسی مشن کے تھا وہ صحابہ کا مشن تھا صحابہ کنالولون کا مشن تھا طلاقہ کا مشن نہیں تھا صحابہ کنالولون کا مشن تھا خلفہ راشدین کا مشن تھا وہ ہر دور کے عظمت والے اور عظیمت والے لوگوں کا مشن تھا انہوں نے اپنے اپنے مشن کے مطابق بازی لگا دی جیسے نبیوں نے لگائی جیسے صدیقوں نے لگائی جیسے شہیدوں نے لگائی سابق نروالو نے لگائی خلفہ راشدین نے لگائی ہر زمانے کے اہل عظیمت نے لگائی اور ہر شہر کے بننے لگائی امام حسین نبی پھر اپنے اس میں جان لڑا دی بھائی جان اس کے امیشن میں کوئی کمی تھی آپ اس کے امیشن کے بارے میں جو جی چاہے اس کے کہتے ہیں اس لئے امام حسین نے ایک قدب ہی پیشے جو جانا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے کہا نبیوں نے جان دی آروں سے چیرے گئے اپنوں سے دور کر دیئے گئے سماجی بائی کارٹ ہوا تب تیرے تو پیلٹ کار دیئے گئے اور ترہ ترہ کی عظیتوں سے دو چار کر دیئے گئے لیکن اپنے امیشن کے سامنے انہوں نے کسی کی نہیں سنی وہ اللہ والے تھے وہ اس اللہ کی سنتے تھے جو اللہ سمیع البصیر سب کی سننے والا صرف اسی کی سنتے تھے اس لئے یہ وہ کردار تھا جب اسلام کو پھیلانے کے لئے ابو بکر عمر میدان میں آیا علی میدان میں آیا وزر میدان میں آیا خبیب آیا صحبہ رومی اس وقت میدان کے اندر آیا امار آیا یاسر آیا زنینہ آئی سمیع آئی کہ اس زمانے میں آئے ہیں اس وقت آئے ہیں شیعبی ابی طالب آئی حجرت حبشا کی ہوئی حجرت مدینہ کی ہوئی مدینہ مکہ میں ہر طرح کے ظلم اور جورچ آئے مدینہ کے اندر آکے نبی علیہ السلام کو سانسشوں سے اور مکر و فرید سے ہر وقت پالا پڑا بدر ہوا عود ہوا خندق ہوا سورہ عذاب ایک نئی سورہ کے نامی عذاب ہے حضب کی جمع ساب نے کٹ کر کے آگے کٹ کر کے آگے سارے جیسے کٹ انہوں نے کیا تھا مدینہ کے گرد جیسے کٹ شبہ حجرت جب نبی علیہ السلام تھے انہوں نے کہا یار یہ سارا قصہ ختم کرو نبی علیہ السلام کا ابو جیل نے تجویز پیش کی اس نے کہا ہر قبیلے سے ایک ایک لڑکا لو اور سارے کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو قتل کر دو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا وہ اللہ تعالیٰ بچا کے لے گیا اس شبہ حجرت بھی حسین کا باپ ہی سوئے بستر پر اللہ نے تو اپنے نبی کو بچانا تھا حضرت ابو اکر صدیق بات چکے پر بستر پر کون سوئے اس رات میں تو حیران عمر کتنی علی کی سن لو عمر کتنی علی کی سن لو صرف بیس سال بیس سال کالی اسے کہ جائے یارسول اللہ علی لیٹا ہے اور دبی کو اس وقت کس چیز کی فکر ہے ایک ہی فکر ہے شبہ حجرت جانے سے پہلے کہ میں لوگوں کی امانتیں دے جاؤں میں لوگوں کی امانتیں الحمدللہ میں کسی سفر پر جاتا ہوں سب کی امانتیں لوٹا جاتا ہوں کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں رکھتا مرکز کے بارے میں وہ سیتے کر جاتا تو لکھی پڑی ہیں اس کو اس کا بتا دیا اس کو اس کا بتا دیا دو چار بندوں کو بھئی آپ یہ کر دیں حج پر جان سے پہلے سب ختم بین بھائیوں کے بھی ایک چیز نہیں رکھی کیا جب جانا ہے تو سب کو چھوڑ کر جانا ہے پیچھے دل میں خیال نہیں کہ میں آوں گا تو پھر میں آ کر یہ کروں آوں گا کیا ہوتا ہے جب مشنوں میں جاتے ہیں جب چیزوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں پھر آوں گا کون پھر تو گئے سے گئے خدا کی راہ میں گئے پھر نہیں ہے یہ اسے انہی بندوں کے دماغ ہیں ہم تیڑے دماغ کے لوگ ہیں ہمیں نہیں آپ کی باتیں سمجھاتی اہل دنیا کے ہاں ہمیں اہل دین کی باتیں سمجھاتی ہم قصے سنتے ہیں ادیر دیئے جانے کے صبر کے حوصلوں کے قصے سنتے ہیں صلاح دیبیہ کا صبر دیکھا تھا اس سے اپنے نانے کا ہنین اور تبو کے میدانوں میں نے دیکھا جس کے اندر بڑے بڑے سا آبا پیچھے رہ گئے تھے وہ میدانوں سے اسے انہی نے دیکھا تھا ان سے کن سے پھر اللہ اتنے کہا نہیں رضی اللہ ورزوانوں غلط استعمال کرتے ہو رضی اللہ ورزوانوں کا راضی ہو گئے کس سے اس ابو بکر سے جو خلافات ہے عمر سے وہ ابو بکر کے اوبر بھی مسیبت آئی زکاة دینے والے جب زکاة نہیں دی اور مرتض ہو گئے ساری دنیا حضرت عمر بھی پیچھے رہ گئے انہوں نے بھی کہا نا بیج ابھی نبی علیہ السلام فوت ہوئے حالات ٹھیک نہیں ہے ابو بکر تھا نا اے ٹویسٹ کیا نا مارا زور سے ہاتھ نکل یہاں سے کہتے اور جہلیت کے زمانے میں دلیر اسلام پہ پڑ گی مسیبت تو مجھے آکے مشورے دیتا ہے چال ابو بکر تو ایک نکیر بھی ہے نا اوٹ کی وہ بھی نبی کی لے کر آئے گا میں ابو بکر ہوں نبی والی نبی نے ایسے یار نہیں بنایا یار نے کبھی زندگی میں ساتھ نہیں اٹھایا پر جب نبی کے پیچھے یار کی اوپر پڑ گئی یار نے حواس نہیں کھوئے حواس نہیں کھوئے عمر کھو گیا حواس نبی کی موتیں حواس اگر کسی نے نہیں کھوئے تو وہ ابو بکر تھا حواس نہیں کھوئے کسی نے سارے شدتیں غم میں آگئے اس کو پتہ تھا نبی دنیا کے اندر سے جاتا ہے اس نے آیتے ہی وہ پڑھی اگر محمد قتل کر دیے جائے یا فوت ہو جائے تو کیا تم خدا کے دین سے پھر جاؤ گے عمر کہتا مجھے لگا آج ہی آئیتے اتری پڑتا میں پہلے بھی تھا پر آج جو تشریع ابو بکر نے موقع پر آ کر کی ہے نا پہلے تو مرشن حقیقی ہوتا ہی وہ ہے مارے زور کا گرز موقع پر پہلے چھپ کر کے بیٹھا رہے جب آ جائے نا کسی کا نفس زیرے دام دیکھے حضر پہ آگے اب مارنے کا ٹائم ہے پہلے سمجھایا تو کیا سمجھایا پہلے تو ان سے یہ ضائع ہو جاتی ہے کسی کو آپ سمجھائیں گے ٹھیک ہے نا تب ہی مجھ سے لوگ بھاگتے ہیں کہ یہ فلانی چیز پر ہمیں تنقید کرتا ہے فلانی پر کرتا ہے موقع پر کرتا ہے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اس لیے پھر میں بھی لوگوں سے بھاگ جاتا ہوں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ تم لوگوں سے میں نے مل کے کیا کرنا ہے وہ مرشن کیا جو پہلے نصیتیں کری جائے پہلے ہی نصیتیں پتہ ہے کھانا کھا رہے ہیں ہمیں کوئی نصیت فرمائے مو تیرے چنوالے تک گوشت مڑے ہاں تیرے نصیت سوچ دی پہلے اہگا سواد لے رہا میرے نصیت ہے تم کی سواد لےنا دفلہ جڑا تم کھانا ہے نبی نے کسی جگہ نہیں آتا کھانا کھاتے صحابہ کوئی نصیت کی کھانے پہ آجاؤ جی روٹی بنگالو ہم دعوت کریں گے سب کو روٹی پہ بلایا بلایا چاہ رسول اللہ نے سب کو روٹی پہ اپنے رشتداروں کو کہ روٹی کریں نبی علیہ السلام نے دعوت ذل و شیرہ ہوئی سارے کٹھے ہوئے نبی نے بلائے کہ میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں اٹھ کڑے ہوئے سارے کھانا کھانے کے بعد یہ بھی نہیں دیکھا بھی روٹی کھائی ہے وہ نے کہا رام نہ بیٹھ ادھر یہ ہے تلی نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں ابو طالب نے بلا لیے تھے سارے کہ میں روٹی کرنا ہوں سارے ہاں دی تو اتھے پیہ کے پیار ناگال کریں گے بیٹھ کے پیار ناگال حق دیکھ پیار اللہ 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 کس نے کہا حق اور پیار آپ اس میں ایک ہوتے ہیں کس نے کہا حق اور بردباری اور یہ سارے کس نے آپ کو اپنے پٹی پڑھا دی حق اور پیار اور حق ایک کڑوا ایسا کڑوا کہ یہ اندر نہیں جاتا تھوک دیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے اکل مندوں نے حق تھوک دی ہے تم چھوٹے سے نننے سے دو ٹگے کہ آدمی کو حق کیا تنصیب ہوگا حق حق کے نشے بھائی جن ہو اور ہیں وہ سولیاں ہیں وہ نشہ دینا پڑتا ہے حق کا بڑی مشکل سے حق کا نشہ چڑھتا ہے عمرے لگ جاتی ہیں حق کا نشہ کرتے ہو پہلے تو زبان پہ نہیں لگتا یہ تھوک دیتا ہے پہلا بک بکا سوات کسیلہ ہے عشق والا مولانا پڑتے تھے مولانا کہتے تھے کسیلہ ہوتا ہے کاشی حق ہے کوراوی ہوئے تھے اندر کے ساتھ کس بات کو کہتا ہے فرمایا ان کے ساتھ یہ کہا پھر آگیا پھر ہے عمر کا دور عمر بھی ڈٹا رہا عثمانی دور بھی آیا علی پہ پھر آئی مصیبت ہے اس کے باپ پہ اوپر آتی رہی قرآن کو جو کردار مطلوب تھا نہ حسین سے وہ یہی تھا اور یہ کردار نبی علیہ السلام نے تیار کیا تھا یہی کردار صاحبہ کا تھا یہی سارے اہل علم کا ہے یہی آج در جتنے لوگ اٹھے ہیں جتنے لوگ حقیقی ایمانوں میں اٹھے ہیں اور اٹھنے والا متقی ہونا شرط ہے یہ یاد رکھنے میں نے اشارہ کیا پھر میرا خطبہ ضائع ہو جائے گا پھر کہتے ہیں فلان کا نام لے لیا آپ نے فلانی جماعت کے میر کا اٹھنے والا بندے کا پہلا چیز کہ اس کے تقویے کی جار دھانگے عالم دوب پھیل چکی ہو پھیل چکی ہو اس کے بارے میں اور وہ ممولی نہ ہو امام حسین کے علاوہ باقی اگر روکتے تھے وہ اٹھتے کہ کیوں وہ نہیں اٹھے اس لیے نہیں اٹھے کہ وہ اس پائے کے آدمی نہیں تھے کہ اٹھ سکتے کون مانتا تھا ان کو کس نے رونا تھا بعد میں عبداللہ بن زبیر بہت بری طرح شہید کیے گئے ان کی لاش اوپر لٹکا دی گئی کئی دنوں تک ویا عبداللہ بن زبیر دس سال کے بعد عبداللہ بن زبیر نے نہ ساتھ دیا انہوں نے اپنی حکومت سارے لوگ کو وہ حکومت انہوں نے کیسے بنائی انہوں نے امام حسین کو دو باتیں ایسی کہ کہ امام حسین نے جب سارا منظر اس طرح دیکھا عبداللہ بن زبیر کی طرف تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو مکہ میں اس وقت حاجی آئے نا عبداللہ بن زبیر میرے گرد یہ سارے حاجی بیٹھ جاتے ہیں عبداللہ بن زبیر کو یہ دکھتا ہے کہ بننا تو میں نے ہے کیونکہ جنگ بھی انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کروائی تھی حضرت عائشہ کی یہ کہتے تھے میرا نانا وہ بکر صدیق جو ہے وہ ہے تو میں ہوں مجھے بھی بنائی خلیفہ ان کا اپنا دل کرتا تھا تو وہ پھر امام حسین نے وہ پتا چل گیا کہ سازش یہ ہے کہ حاجی آئیں اور وہیں پہ مار دیں کوفہ آنی نہ دیا جائے امام حسین تو آپ نے فوری طور پرسوک جو ہے اپنا حاجی تبدیل کیا عمرے کا حرام اور آپ چلے گئے ابھی آپ جب بات جانے لگے تو عبداللہ بن زبیر سے روکا وہ حاشمی تھا نا وہ روکا اس نے انہیں گلگان پکڑ لی انہیں کیا کی وجہ ہے تو کیوں جانو ہٹ دامتے میں تیرے والد پھڑ کے روک لے رہے ہسین اتنا سخت جملہ کا امام حسین کے متبرک بال جو تھے ظلفیں تھی آپ میں تیرے والد پھڑ کے روک میں میں دیکھوں گا تم کی دا جانا ہے نہیں فرمایا میں جان دے نانا بو خواب چاہے ہو نہ کیا چل حسین نکلے تھو ایتھے نہیں رہنا تھے تیرے یہ تھا نہیں فرمایا میرے نانے نے بتایا تھا مجھے کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی میں وہ نہیں بننا چاہتا اور پھر عبداللہ بن زبیر کی ویسے بے حرمتی ہوئی خانہ کعبہ کی کیونکہ آ گیا پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا حجاج فوجیں لے کر آ گیا یزید نے کہہ لیا چڑھا دو اوپر سارے جب عبداللہ بن زبیر وہاں سے جانے لگ چلے گئے نا امام حسین تو حضرت ابن عباس سے شیر پڑے انہوں نے کہا انڈے دے کیونکہ ہم تیرے رکنالا تیرے رکنالا کوئی نہیں رہ گئے چلا گیا وہ حسین ابن علی اب دنیا تجھے ہی ماننا پھر بائی جان انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تو کیوں نہیں روتی لوگ پھر عبداللہ بن زبیر کی شادت پر نا عبداللہ بن زبیر اس مرتبے کا آدمی نہیں ہے نا حالانکہ نبی پاک میں اس کے موہ کے اندر اپنی خجور چبائی ہے چبا کہ اس کو گٹی دی ہے یہودی کہتے تھے کہ مسلمانوں کے لوگوں اورتوں پر ہم نے ان کی شرمگاؤں پر دم کر دی گیا کہ اب ان کے حالے بچہ نہیں پیدا ہونا جب ہجرت کر کے آئے مسلمان تو بچہ کسی کے نہ ہو تو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی صالح بھی لگتی ہے تصمہ جو کھانا پہنچاتی رہی ہے تو بکرزی کے نمازیں پیدا ہوئے ہیں نبی علیہ السلام پورے مدینے میں خوشی منائی گئی بڑی خوشی کی سب لوگوں نے کہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئا ہے اور یہودیوں کے موں کو بند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو نبی علیہ السلام نے اپنی گھٹی رہی جس طرح سے ان کو دی پر مرتبہ گھٹی سب کو ہوئی ہے گھٹی سب کو ہوئی ہے پر حسین جیسا مرتبہ نہیں پایا لیا بچے تھا ہو رہا نہیں گھٹیاں ہوئی ہیں گھٹیاں تھا ہو رہا نہیں پر گھٹی سب کو ہوئی ہے مگر وہ امام حسین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں